ناظرین بریک پر جانے سے پہلے فرحان عبوب ہمارے ساتھ موجود ہے فرحان عبوب سے ہم نے پوچھا تھا کہ کب ہم دیکھنے والے ہیں اپنے پلیئرز کو فرحان جیسے اور دیگر پلیئرز کو ٹاپ ٹین رینکنگ میں وسیم گازیت صاحب بھی موجود ہے فرحان ٹاپ ٹین کے لیے ایسا ہے کہ ہم سب سے ایمپورڈر لیے کہ ہمیں ٹورنمنٹس جو ابھی ملتے رہے ملتے رہے اور ابھی ملیں گے بھی انشاءاللہ ہماری سینئر وائس پریزیڈن نے یہ پورا پلین بنایا ہے پاکستان سکواش کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹس کھیل ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹس کھیلیں گے تو ہماری رینکنگ جلدی امپروو ہوگی اور کیونکہ میں ابھی ٹاپ فیفٹی میں ہوں اور میں انشاءاللہ دو تین ٹورنمنٹ میں پرفارم کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ بدن تری منٹس میں ٹاپ ٹوئنٹی کے اندر آ سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی ون ایٹی سیون سے جب ٹو منٹس کے اندر تین ٹورنمنٹ میں جیتا ہوں ہماری بڑی خواہشہ فران کے آپ اس گیم کی اپنی ریٹائرمنٹ تک ہم نمبر ون پلئر دیکھیں کوئی تو ہم دیکھیں گے عرصے بعد ہمارا میں پلئر نمبر ون نمبر ٹو انشاءاللہ میں پھر وہی سوال دوراؤں گا کہ اس وقت جس طرح سے مصر چھایا ہوا ہے ایجپشن پلئر بڑے زبردست انداز میں میل فی میل دونوں میں بھی تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ انفرسٹرکچر کا فرق ہے فٹنس کا فرق ہے گومنٹ سپورٹ کا فرق ہے گومنٹ سپورٹ کا بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ جو پلئر منٹلی طور پر اچھے انداز میں وہ سٹیسفائی نہیں ہوگا یعنی فینینشلی طور پر اس کی حسلہ آفزائی ہر صوبے میں اس انداز میں پرفارم نہیں کر پائے گا نہیں فٹنس کر سکے گا تھوڑا فران اس پر بتائیے دیکھیں ایجپٹ کے جو پلئر آتے ہیں مصر کے یہ کم از کم اگر ایک ٹورنمنٹ ہے جس طرح بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سیریز میں بھی ایک لڑکا تھا پچھلے میں پانچ تھے تو وہ جب جاتے ہیں کسی ٹورنمنٹ میں تو وہ ایک گروپ کی شکل میں جاتے ہیں جب گروپ کی شکل میں جاتے ہیں جب ایک پلئر کلتا ہے تو تقریباً اس کے پیچھے ان کی فی میل سکارٹ اور میل سکارٹ ساری بیٹی ہوتے ہیں تو پورے ایک چھوٹا سا کراؤڈ ان کا بن جاتے ہیں تو وہ مطب ایک اوپن مائنڈ کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ میرے پیچھے میری بیک ہے جب پاکستانی پلئر جاتے تھے تو وہ جب پیچھے دیکھتا تھا صرف گوری نظر آتا اکیل ہی کھیل رہے تو وہ بیچارہ پریشر میں اتنا آ جاتا تھا کہ یار میں ایک ہوں کیا کروں گا اگر وہ بہت پر انٹرنیشنل پلئر سے اچھا ہے تو وہ منٹری ہار جاتا تھا یہ بہت آسان ہے میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ میں تو بہت چھوٹا تھا میں نے تو نہیں دیکھا اپنے مامو کو لیکن میرے والد یہی کہتے تھے محبوب خان جو میرے والد وہ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ جب ٹورنمنٹس کے لئے جاتے تھے وہاں پہ باہر تو وہ جانشیر کے ساتھ تو تقریباً پانچ چھے کا سکورٹ ہوتا تھا اپنا جانگیر کے ساتھ اپنا سکورٹ تھا تو وہ جب ایک گروپ کے شکل میں ملتے تھے پاکستان ایک تو ٹاپ ٹین میں پہلے آٹھ کلاڑی پاکستانی تھے اور اس کے ساتھ کسی کو کھیل نہیں دیتے تو یہ تقریباً کچھ کل ملا کے تھرٹی تھرٹی فائف بندے مطلب وہ بن جاتے تھے تو یہ لوگ بہت کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتے تھے آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بول دے تو وہ بولیں گے کہ نہیں یار آپ جانشیر جانگیر یا کمر زمان جیسے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں بن سکتے لیکن ہمارے اندر وہ چیز ہے جذبہ ہے وہ لیجنز بھی بولتے ہیں کہ ان کی اندر وہ ہے تو ہمیں وہ چیز openly کیوں نہیں دیا جاتا crowd کی طرف سے بڑا matter کرتا ہے government کی طرف سے support zero ہے ٹھیک ہے جیسے رہا دیکھیں آپ cricket ہماری گئے میں میں کبھی بھی کسی sports کو وہ نہیں کروں گا کہ مدب ان کو کیوں مل رہا ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا ان کو بھی دے لیکن ساتھ ساتھ آپ برابری اس سپورٹ ہمیں بھی دیکھ لے کہ وہ بھی آپ کی اس سپورٹ سے وہ کوئی اور country کا نام نہیں کرے وہ ہماری پیچھے بھی وہاں پاکستان لکھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی پاکستانی فلیل جاتا ہے ہم بھی وہاں پہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں صرف وہ لوگ cricket میں نہیں بولتے جاتے ہیں لیکن cricket ہم لوگ خود دیکھتے ہیں جب cricket کا match ہوتا ہے میں خود بیٹھتا ہوں میں سارے میں سپورٹس لگر ہوں میں وہ کرتا ہوں جب cricket میں کوئی فریدی صاحب چکا ماتے دی ہم لوگ clapping کرتے تھے وہ میرا فیوریٹ پلئر تھا فریدی صحیح اور میں ملا بھی ہوں لالہ سے بہت دفعہ کیونکہ مامو کا بڑا اچھا دوست بھی تھا ہمارے سینئر پلئرز ہیں تو ہمیں صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہر سپورٹس کو اگر پاکستان میں یہ ضروری بھی ہے فرحان بہت ضروری بھی ہے پاکستان میں ہر سپورٹس میں کپ لے آئے گا ہر سپورٹس میں کوئی لوگیں چیلنج اور پرمیس کر کاجزا مجھے ان کے بات آگی کہ یہ ایک بڑا فیکٹ ہے آپ کو مطلب میں اگر اپنا ایک ایکسپیرینس شہر کروں کہ مانچسٹر میں وہ پی ایس اے کا پروفیشنل ٹورنمنٹ ہوتا ہے فران بھی جانتے ہیں مانچسٹر وہ شہر ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستان نہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جتنی بار بھی وہاں پہ دیکھا کراؤڈ جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور سپیشلی سب انٹرس پیدا نہیں کیا جا رہا ہے ارسلان وہاں پہ جو ایوننگ سٹینڈرڈز ہے یا بہت سارے اور نیوز پیپرز لوکلز ہے میٹرو وغیرہ اس میں کچھ انٹرویوز وغیرہ چھپتے رہتے ہیں ان کے وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ریپریزنٹ کر رہا ہے پھر کچھ ایکٹیویٹی وہاں پہ تھوڑی بہت جنریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پہ مانچسٹر یونائیٹڈ بھی ہے اتحاد کا ہے وہ اتحاد تھا مانچسٹر بڑی سپورٹس کی بڑی ہیلوی سٹی ہے اصلاح مانچسٹر سٹی کا گراؤنڈ بلکل پاس ہے تو وہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی بیس پچیس تیس لوگ ایسے حالانکہ آمیر جب جاتے تھے آمیر ایتلس تو ان کے وہاں پہ ریلیٹیو تھے وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے اس کے باوجود ان کے کچھ ریلیٹیوز جو تھے اکثر اوقات وہ اکیلے چلے آتے تھے ایک باہر تو ہمیں سپورٹ چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے تو اگر اتنے بڑے پلیئر سکواش کرتے تو آپ لوگ سکواش کو کیسے اگنور کر سکتے کہ وہ ٹینس کے سٹار ہو کے سکواش فٹنس کیلئے کہلتے تو یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ سکواش دنیا کی ٹفیس گیم ہے سیکنڈ فاسٹس گیم ان دی ورلڈ تو مطلب ان میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہمیں یہ ہمیں پتہ ہے انڈیویجن سپورٹس اگر ہم لوگ ہارتے ہیں تب بھی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اگر جیتے ہیں تب بھی انس پہ کچھ نہ کچھ نیگٹیو نکال آ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ صبح شام گھر سے کم ایج میں نکلیں سکس چھ سال تھا جب میں نے گیم شروع کی دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا ماں باپ کی مارک آئی چھوٹے سے گاؤن سے نکلیں ہم لوگ تو ہم لوگ بھی سیلف میڈ لوگ ہیں کوئی یہ نہیں کہ خاندانی امیر زادے محنت کی ہم لوگ اس محنت کو دیکھ کہ آپ لوگ کم از کم یہ دیکھ سکتے ہیں گیار یہ ایک بڑی اچھی بات ہے فران اس میں ہم لوگ نکل کے پاکستان کی ریپریزنٹنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی آئیں آپ لوگ بھی کھیلیں ہمارے ساتھ ملکہ نام کرے فران مجھے یہ بتائیے کہ سکواش میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس نمبرز آف پیپلز یعنی نمبرز آف پلیئرز زیادہ ہیں ایجپشنز کے پاس اسی طرح یہ ایک تو یہ تو نرسری آپ کے پاس اچھی تگری ہونی چاہیے سکواش میں کون سی ہرڈلز ہیں کہ آپ کو ہمیشہ بہت کم تعداد میں پلیئرز نظر آئے ہیں جس طرح کراؤڈ جس طرح سے رش ہونا چاہیے کون سی ایسے معاملے ہیں پھر کون سی لیول پہ بچے کو سکواش کی طرف آنا چاہیے جو بیسٹ ریج ہوتی ہے کہ اس سے ایک اچھا پلیئر گروم کر سکتا ہے یہ تھوڑا سا بتائیے تاکہ ناظرین کو پھر چلے کیونکہ ہم ورڈ چیمپئن رہے ہیں تو دیفنیٹلی پاکسانی پوری کی پیری تو آپ تھوڑا اس پہ بھی بتائیے کہ کس انداز میں کونسی ایج میں اور پھر کیا طریقہ کار رہا ہے اکیڈمیز کان کان پہ ہیں پاکسان میں یہ تھوڑا سا اس پہ رہے میں بتائیے اب بھی سب سے پہلے تو جو پاکسان ایر فوس ہے وہ بڑا اچھا کام شروع کر رہی ہے جو کہ ہر سیٹی میں بلکہ نوردن ایریاز میں بھی فاتہ جیسے ایریاز میں بھی انہوں نے پی ایف اکیڈمی کا آغاز ابھی شروع کر رہے ہیں اور اس میں وہ فری کٹس دیں گے پلیئرز کو اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور سکواش کیلئے جو ایج ہے اگر وہ لڑکی ہے یا لڑکہ ہے تو سکس سے لے کے ٹین کی درمیان سکس ٹو ٹین اس کے درمیان جو پلیئرز شروع کر دیتا ہے تو اس کے لئے بیٹر یہ ہوتا کہ وہ انڈر جونئرز میں انڈر تھرڈین انڈر الیون یہ کھیل سکتے تو وہ ان کو اس میں جب ایک چھوٹے سے ٹورنمیر میں ٹروفیز ملتی ہے تو ان کو شروع ڈیویلپو ڈیویلپ ہوتا رہا ہے ابھی جب میں باہر انٹرنیشنل چاہتا ہوں تو ایجب میں جب میں گیا تو آپ یہ کین کریں ان کی یونیورسٹی میں جب میں گیا تو انہ نے جب مجھے فرس ٹائم جب میں گیا تھا جب میں ورلل نمبر سکچین تھا تو پوری یونیورسٹی میرے چاروں طرف تھی زبا 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 کہ اتنا پیار مجھے ملا ان کے لئے میں ایک پتہ نہیں ہیرو گیا ہوا تھا کیا تھا کہ سب یہی وجہ ایجب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اس گیم جب میں جب میں بچے دیکھتے لوگوں کا انٹرسٹ بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے پھر بھی میں نے کہا پیسو کی جلو تو وہ چھوٹے چھوٹے سات سال آٹھ آٹھ سال کے بچے تھے ریکٹ جتنے تھے اور وہ سکوچ کھل رہے تو ٹو تاؤزنڈ ٹو میں کوئی لڑکی ایجبشنز نہیں تھی مطبع اتنی خاص بیسٹ آپ یقین کریں کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ان کی اتنی بڑی ایک لسٹ ہے دز بارہ سال کے انہوں نے اترین امپروف کی بھی ان کے فور بھی ان کے سکس سے مطبع وہ سارا لسٹ ہے جو پاکستان کے ایک زمانے پہ پوزیشن دی وہ اب ان کے بہنس ہے تو ان کو کیونکہ فل فیسلیٹیز وہاں مل رہی ہے اچھا لوگوں کی سپورٹ بھی ضروری ہے لوگوں کا پیار بھی ضروری ہے لوگوں کا دیکھیں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں وہاں پہ ہم لوگ لازٹ ہے میں اور آمیر اتلس جو ہے وہ ڈریولنگ کر رہے تھے پیٹرو سپورٹس کے لئے تو اس میں حسن مبارک آیا تھا ان کے پریزیڈنٹ جو تھا تو وہ وہ بھی سکواش لیور تھا بہت زیادہ تو وہ جب ٹورنمنٹ میں تھے تو ہم لوگ ایک ٹیکسی میں بیٹے ائرپورٹ سے ہماری گاڑی لیٹ ہو گی تو میں نے کہ ٹیکسی میں چلتے ہیں میں نے آمیر کو بلا ٹیکسی میں جا رہے جا رہے تو اس بندے نے بیگ دیکھ کے پہچانا کی تو اس میں یہی سوال مجھ سے کی کہ آر ایو سکواش پلیئر تو میں نے کہا یس وی آر سکواش پلیئر کیری یو نو دیرز خان دیرز جنسر خان واہ کیا بات ہے آمیر نے اس کو آنسر دیا آگے سے کہ اس مائی انکل تو آپ یہ کین کریں اس نے ائرپورٹ سے ہوتل تک تقریباً کوئی فور ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ تھے وہ بن رہے تھے اور اس نے ایک روپے نہیں لیا کیا عزت کی بات یہ ہے سپورٹس پلیئر کی اور وہ قوم ترقی بگرتی آپ یقین کریں کہ ایک پاکستانی پلیئر ایجب میں اتنا مشہور تھا اور وہی مجھے پراؤڈ تب فیل ہوا جب میں اور وہ بھی اب گریم اپنی سوال میں آپ کو اپنا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں فران جس کی ویسے میں خود بھی اس کو بڑا فیل کرتا ہوں میں نے کاجی صاحب کے ساتھ بھی شیئر گئے تھا میں یوکی تھا تو ہمارے سپورٹس فیسٹیبل ہوا یونیورسٹی میں تو ہم سپورٹس فیسٹیبل میں تھے تو کچھ لوگ سکوش کھیل رہے تھے کچھ لوگ کچھ کچھ لوگ کھیل رہے تھے کچھ لوگ فوٹبال کھیل رہے تھے میں کریکٹ کھیل رہا تھا تو سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے تو اب مجھے ایک معدرمہ آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ are you from Pakistan تو میں نے کہا جی ہمیں پاکستان سے ہوں تو اس نے کہا کہ why are you not playing squash تو میں نے کہا میرے کوئی سکوش سے مجھے نہیں آتا کھیلنا اس نے کہا تو بڑی افسوس کی بات ہے خانز آ from squash and پاکستان is about خانز تو مجھے سمجھ گیا کہ جانگیر خان اور جانشید خان کی وہ کہیں لگی کہ وہ تو proud ہے وہ تو پوری دنیا ان پر proud feel کرتی ہے خالی وہ ہی نہیں بلکہ sports کی game جو squash ہے وہ خود proud feel کرتی ہے کہ ہمیں ایسے player ملے کمستو ہمارے بات کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ government کو دیکھیں کہ آج world world cup کی جو list آئی ہے اگر اس کو ہی دیکھ کے آپ وہ کر دیں کہ آج چلو ان squash کو ہم لوگ تھوڑا سا آج world squash میں جو list آئی ہے world cup کے titles میں اگر وہ ہماری ranking number one ہے تو وہ صرف سکواش کے title اسے صحیح ہے اور اسے لئے number two پہ اگر squash کے title وہاں سے نکال دیا جائے تو سکواش کی جو number one position ہے وہ top 20 سے بھی نیچے آ رہی ہے تو صرف اس کو بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 18 سال سے ابھی تک وہ title جیت رہے ہو ابھی تک وہ انہوں نے number one position نہیں اصل کی کہ اتنے title پاکستان squash نے پاکستان کیلئے دیا ایک نے چھوڑا تو دوسرا لیکن اس طرح سے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک ہی department کتنی effort کرے گا دو چار شہروں میں ایک چلی جو sports کا set up ہے sports کے boards ہیں sports کی infrastructure ہے پورے ملک کے اندر وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور وہ government کر سکتی ہے government level پہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہر سطح کا بندہ اس میں شامل ہوگا وہ بچے بھی آئیں گے پھر اس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑے سارے ڈسٹرکس آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں پہ کونسپٹ ہی نہیں ہے کوئی پلیئر ہی نہیں ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی ایسی opportunity نہیں ہے سرے سے کہ جہاں پہ squash کے لیے جا سکے تو آپ international اپنا نام جو ہے وہ کیسے اس کو save کریں گے یہ تو ایک اطارہ ہے جو اس کے لیے effort کر رہا ہے ایک ہی اطارہ effort کر رہا ہے اور وہ ہماری forces اس کو ہم دیکھتے ہیں effort کر رہا ہے فراہ نا سندھ کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے پشاور سے تو ٹیلنٹ ہم دیکھی چکے ہیں پوری دنیا دیکھ چکے ہیں پشاور تو ہم ہے وہ دیکھ چکے لاہور میں بڑا ٹیلنٹ ہے میں نے پنجاب سائیڈ میں لوگوں کو بہت اچھا کھیلتے دیکھا میں سندھ کی بات اس سے کروں گا کہ سندھ کے جو جنہیں لوگ سمجھتے ہیں بیکپرڈ ایریاز ہیں خاص طور پر ہیدر آباد سے آگے میں نے کئی ایسے پلیئرز کو کاجی صاحب ہیدر آباد آ کر کھیلتے دیکھا ہیدر آباد میں ایک ہی سکوش کورٹ ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے اندہائی بری ہے میں نے وہیں پر لوگوں کو کھیلتے دیکھا اور لڑکے اور لڑکے اتنے انٹرسٹ کے ساتھ کھیلتے دیکھیں یہ انٹرسٹ اگر ہم ڈیولپ کر دیں حکومت تھوڑی سی سپورٹ کرے تو میرا خالی یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتے کرتے ہم اس گیم میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں جی برکل اور اسی کلب میں میں دو فائنل بھی جیتا ہوں ایک کورٹ میں جیتا ہوں اور دیکھیں مطبعہ آپ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کہاں کھیلتے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں اتنا ٹیلنٹ پڑھا ہے سکوش میں بھی ابھی میں نے جب کیا تھا ڈی جی رینجر کیلئے ٹورمنٹ کیلئے نارد نازم آباد تو وہاں پہ بھی لیاری سے پتنی وہ کٹی پہاڑی ہے وہ محینت کر رہے ہیں رڑکے وہاں سے وہ لوگ لوکل بس چینج کر کے آتے ہیں اور وہاں پہ میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ بچارے مطبعہ بس میں سفر کر کے آ رہے تھے تو وہ دوب سے بحال تھے بچارے گرمیوں میں اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ٹورمنٹ میں تو میں نے جب دیکھا کہ یار ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں اتنی تو ایک لیونگ وہ ہے کہ کسی سپورٹس کو بھی جو کھلتے ہیں وہ پھر پورا کر کے کھلتے ہیں صحیح تو دکھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر آنے کے لیے آ جاتے ہیں اچھا پران یہ بھی مسئلہ ہے جب لڑکے کھیل رہے ہیں کازی صاحب میرا خلال آپ بھی اگری کریں گے میں ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں پہ یہ کہوں گا ان کے معاشی مسائل بڑھے ہیں ضرورت ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ خاص طور پر ہاکی پلیئرز سکوش پلیئرز اور ٹینس ٹینس تو ویسی مہنگا گیم ہے امیروں کا گیم ہے لیکن سکوش اور خاص طور پر ہاکی سکوش بھی بہت مہنگی گیم سکوش کا ایک ریکڈ ٹین ٹو فیفٹین تاؤزن میں ایک ریکڈ ہے اور وہ ریکڈ کا آپ کو سپیشل ایک میٹیرل سے بنتا ہے یہی مسائل اور یہی مسئلیں ہیں کہ ہمارے پر مسائل کی کمی ہے لوگ اس میں پیچھے ہو جاتے ہیں اتنے نمبرز دیکھیں آپ کی پپولارٹی آف گیمز ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کو سٹارز کی ضرورت ہوتی ہے یہ سٹریٹیجی یہ پوری دنیا ہے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی نیشنل سپورٹس ایوارڈ نام کی چیزی نہیں ہے آپ کے سارے سپورٹس کے پلیئرز میں ہر سال اب بھی کرکٹ بھی ہے انہوں نے بھی کیا اور بہت سارے آپ کے پلیئرز ہیں تو آپ ان کو اگر میرنگ پر دیکھیں اور ان کو اکومنڈیٹ کریں نیشنل لیول کے ایوارڈ کے لیے اور قادی صاحب بہت شکریہ فرحان آپ کا پتہ نہیں چلا باتیں بہت ساری ہیں آپ انشاءاللہ جیتیں ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور یقیناً اپنے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ایک بیٹھک ہوگی اچھی سی بہت چکتی ہے فرحان محبوب اور بہت مبارک ہو اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ باگستانی ہیں قادی صاحب آپ کا بھی بہت چکتی ہے ناظرین آپ کا بھی بہت چکتی ہے لیکن ہم حکومت سے ایک بار یہ اپیل ضرور کریں گے کہ بہت بڑی سپورٹس ہیں ہمارے لیے بہت بڑے نام رہے ہیں اب جو لوگ آگے آ رہے ہیں اور نام بنانا چاہتے ہیں ان کو خدارہ سپورٹ کریں کرکٹ بہت اچھی گیم ہے کرکٹ کے ساتھ دیگر سپورٹس ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگا